بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم بیک ٹو مائی چینل ریسیپی بائی سہارا سکیچن کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا آج ہم بہت ہی مزے کی یمی سی ریسیپی بنا رہے جا رہے ہیں جو کہ ہے چکن سٹیکس وید مشروم سوس اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے جو لوگ چینل پہ نئے ہیں پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تو چلیے اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے سب سے پہلے ایک بول میں لے لیا ہے ون ٹیبل سپون جنجر گارلک چاپٹ اور اس کے ادر میں ڈالوں گی ون ٹیبل سپون سویا سوس پھر میں ڈالوں گی ون ٹیبل سپون اویسٹر سوس اور اس کے بعد اس میں جائے گا تقریباً ون ٹیبل سپون ہوت سوس یا جیسے آپ چلی گارلک سوس بھی کہتے ہیں ایڈ کر لیجئے ٹیسٹ کے کوڈنگلی سالٹ میں نے ہاف ٹیسپون کے قریب کیا ہے ون ٹیسپون بلیک پیپر ون ٹیسپون چلی فلیکس اگر آپ چاہیں تو چکن پاوڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہاف ٹیسپون اوریگینو ڈال لیں اس سے اس کا ریچ فلیور آ جاتا ہے بہت ہی یمی سا ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں اور اس کے بعد آپ نے جو چکن بریسٹ تیار کی ہے اس کے فلیور تیار کی ہیں ان کے اوپر اس کو لگا دیں یہاں میں نے 500 گرام کی بریسٹ لی تھی اور اس کو میں نے تھن فلیور اس کے خود ہی پریپیر کیے ہیں اب میں اس کو اچھی طرح سے اس کے اوپر سپریٹ کر دوں گی ان کو اُلٹ پُلٹ کر کے اچھی طرح سے میرینیٹ کر لیں جتنا اچھا یہ میرینیٹ ہوں گے اس کا ٹیسٹ اتنا ہی اچھا ہائے گا اس کو آپ تقریباً اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو ایک سے ڈیٹھ گھنٹے تک کے لیے میرینیٹ کر لیں اس سے چکن کے اندر تک بہت اچھا فلیور چلا جاتا ہے ایک پین میں ٹو ٹیبل سپون کے قریب آپ بٹر لیں اور جو بھی ویجیز آپ اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں ٹیمارٹر آلو بینز آنینز کیرٹس اور اگر آپ کے پاس بروکلی ہے تو سب کو اچھے سے اس میں سٹر فرائے کر لیں یہاں پر آپ کے پاس آپشن ہے میں اس وقت ان کو سٹر فرائے کر رہی ہوں لیکن اگر آپ اس کو گریل ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ گریل پین کے اندر ان ساری سبزیوں کو ویجیز کو گریل کر کے آپ اس پہ سموک بھی دے سکتے ہیں اس سے اس کا بہت اچھا سا گریلی ٹیسٹ آ جاتا ہے لیکن اس ریسپی میں میں ان ساری سبزیوں کو سوتے کر رہی ہوں یہاں میں نے ان کو ایک پلیٹر میں نکال لیا ہے اور ہم اپنے نیکس ٹیپ کی طرف جاتے ہیں ایک پین میں میں نے لیا ہے 2 ٹیبل سپون بٹر اس میں میں ڈال رہی ہوں 1 ٹیبل سپون کے قریب جنجر گارلک کا چاپ کیا ہوا اس کو اچھے سے اس کے اندر ہے تھوڑی دیر کے لیے ہم فرائے کریں گے ہاف کپ آپ جو ٹین میں ملتی ہیں مشرومز اس کو آپ کٹ لیجئے اور ہاف کپ کے قریب اس میں ڈال لیجئے یہ ہم وائٹ سوس بنائیں گے اس کے لیے ہم یہ سارا کام کر رہے ہیں یہاں میں نے 2 ٹیبل سپون میدے کے ساتھ ایک تین سی سلڑی بنا لی تھی میں اس کو اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اس کے بعد اس میں جائے گا تقریباً ڈیڑھ کپ کے قریب دودھ ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس آپ نے کرنا ہے گھٹلیا نہ بنیں کوئی لمس اس میں باقی نہ رہیں بڑی فائن سی بہت ہی سمود سی سوس بننی چاہیے اس کے اندر اب ہم اس میں کچھ مسالے ڈالیں گے اپنی ٹیسٹ کے اکورڈنگ لیے آپ سالٹ ایڈ کر لیں ہاف ٹی سپون کے قریب اوریگینو ایڈ کر لیں بلیک پیپر میں اس میں ون ٹی سپون ڈال رہی ہوں اگر آپ چیلی فلیکس اس میں ڈالنا چاہتے ہیں تو یو کن ایڈ ایڈ آلسو لیکن میں نے آپ یہ ایڈ نہیں کیا کیونکہ جو ہمارے فلیز ہیں اس کے اندر سپائسز ہیں تو اس کا ٹیسٹ دب جاتا ہے اگر ہم زیادہ سوس کو بہت زیادہ سپائسی کر دیں اس کو میں تب تک پکاؤں گی جب تک یہ ٹھک سوس گاڑی نہ ہو جائے یہاں پہ دیکھیں تقریباً فائیو منٹس مجھے لگے ہیں اور یہ سوس بہت ہی اچھے سے ٹیکسچر میں آ گئی ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی مزیدار سی لگ رہی ہے اور اس کو مزید مزیدار بنانے کے لئے ہم نے اس میں آدھا پیکٹ جو ٹیٹر پیک کریم ہوتی ہے فریش کریم اس کا میں نے ایڈ کر لیا ہے یہ آلماس 75 ایمل بنتی ہے اس کو ایڈ کرنے سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی رچ ہو جاتا ہے کچھ لوگ اس کے اندر چیز بھی یوز کرتے ہیں لیکن میں نے چیز نہیں یوز کی کیونکہ چیز بعد میں بہت زیادہ سخت ہو جاتی ہے اور اگر آپ کریم یوز کریں گے تو اس سے اس کا ٹیکسچر تھوڑی دیر بعد بھی بہت ہی اچھا سا رہے گا اور یہ بلکل بھی جمیں گی نہیں یہاں پر ہماری سوس آلماسٹ ریڈی ہو گئی ہے اب ایک پینڈ کو آپ بٹر سے گریز کر لیجئے بٹر آپ نے بہت زیادہ نہیں ڈالنا اور اپنے چکن فیلیز کو اس کے اندر سپریٹ کر دیجئے اچھا چکن چکن جو ہے وہ کافی ٹینڈر ہو جاتا ہے یہ بہت ہی جلدی آپ کا چکن جو ہے وہ پک جائے گا اس کو آپ نے اتنی دیر تک پکانا ہے دونوں سائٹس کے اوپر گریل کیا ٹیکسچر آنا چاہیے اور ایک ہی دفعہ میں آپ دیکھ لیجئے گریل کر لیجئے بار بار اس کو سائٹس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جب ایک سائٹس سے ڈن ہو چاہے تو ہی آپ اس کو فلپ کریں یہ دیکھئے بہت ہی خوبصورت سا اس کے اوپر جو ہے گریل کا پیٹن آ گیا ہے اور اس کو میں نے چک بھی کر لیا ہے یہ بلکل ٹینڈر ہو گیا اور اندر سے یہ جوسی بھی ہے اب یہاں میں نے اپنے سارے فلیز ڈن کر لی ہیں ان کو میں سیمبل کروں گی کوئی سا پلیٹر لے لیجئے اس میں اپنے فلیز کو سیمبل کیجئے یہ میں ون پرسن تو ٹو پرسن سرونگ کے لحاظ سے پلیٹر ارینج کر رہی ہوں فلیز ارینج کر لی ہیں میں نے سہوتے کی ہوئی ویجز اس کے اندر تھوڑی سی ساتھ میں کامپلش کریں گے اور اس کے بعد ہم نے جو سوس پریپیئر کی تھی مشروم سوس اس کو ہم اس کے اوپر پور کریں گے یہاں میں نے ایڈیشنلی تھوڑے سے فرائز بھی بنا لیے تھے اور وہ بھی ہے یا نہیں یہ دیکھیں کتنی مزیدار سی سوس ہے کتنی کریمی سوس ہے اور اس کو کھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا believe me this is more than more than tasty اور یہ بہت ہی یمی بن کے تیار ہوئے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور پیارے سے کمنٹ میں مجھے بتائیں کہ آپ کا فیڈبیک کیا ہے مجھے دیجئے اجازت اور ملتے ہیں نیکس ٹائم اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ